کیا ہی کوئی آج کا میچ ہوا ہے ورل کپ کا سب سے سنسری غیر مقابلہ جوا ہے لیکن پھر بھی ساؤتھ افریقہ نے اس میچ کو جیت لی ہے تو اسی کے ساتھ ہی پاکستان کے ورل کپ کا پروگرام تو وڑ گیا داوے پاکستان بیک ان دا گیم ان دا لاش کپل او آورز سٹل میں یہی بات کروں گا کہ پاکستان کو ایزا ٹیم بہت سی خامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے پاکستان کی ٹیم میں آج اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان نے اس طرح کے رنس بورڈ پر ہی نہیں لگائے کہ جو ڈیفینڈ ہو سکتے آسانی سے لیکن لاش پر جس طرح سے بولرز نے ایفرٹ دکھائی وہ بہت عبر دستی ساؤتھ افریقہ تو جیت گیا زہر سی باتیں دکھ ہوا ہوگا پاکستانی فینز ہیں مجھے بھی ہے آپ کو بھی دکھ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی بولرز سٹارٹ میں اس طریقے لیے بولنگ کیوں نہیں کرتے دوسرے آور میں شہین کا پہلا آور تھا اس میں ہی جس طریقے سے کوئیٹن ڈی کوپ نے کھیلا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ٹیم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا چھے سے رن ریٹ کم نہیں آنے دیا چھے سے اوپر ہی رکیا اور پاکستان کا چھے سے اوپر ہی نہیں گیا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہینڈ پر بڑی رقصان دیتی ہیں ٹیم کو سٹرائٹ روٹیشن پاکستان کی طرف سے نہیں کی جاتی اگر ایک سکس لگا دیا ہے آور میں جب بونڈری لگ گئی آئے کور میں تو اس کے بعد تین سے چار ڈورس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اسی وجہ سے آور خراب ہو جاتا ہے پاکستان کے جب ڈورٹ بولز کی ریشو کم نہیں ہوگی پاکستان اتنے بڑے ٹارگٹ سیکٹ نہیں کر سکے گا امام اللہ کوئی پرفومنس ہی نہیں کر رہے امام اللہ سے جب بھی کوئی پریس کانفرنس میں بات ہوتی ہے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں جی میری تو پچاس کی ایوریج ہے میری تو ایسے پرفومنس ہی ہیں میری تو ایسے پرفومنس ہی ہیں تو آپ کی ادھر پرفومنس ہی ہیں تو وہ ورلڈ کپ میں نظر آنی چاہیے نا کوئنٹن ڈی کوک دیکھ لیں ورلڈ کپ میں کس طریقے سے کھیل لیں باقی پلیئرز دیکھ لیں آپ ٹیموں کے کہ کس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں آپ اوپنر ہیں اگر آپ ڈسپونسیمیلٹی نہیں دیں گے تو ٹیم کس طریقے سے چلے گی بابر پر آج کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ بابر نے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ کے دوران بھی یہ باتیں چل دی تھی کہ یہ وکٹ دو سو چوان والی وکٹ ہے لیکن جب آپ کے پاس ریدم بن گیا ہے آج کے اوپر آخری چھتی سکور پر پاکستان نے پانچ وکٹیں گوائی ہیں اگر یہی وکٹیں نہ گلتیں پاکستان کے پاس چار ور سے چار ور میں ٹلیس بیس سے پچیس سکور بھی ہو جاتا پاکستان نے ڈیفینڈ کر جانا تھا تو یہ چھوٹی 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 چیزیں بعد میں نقصان دیتی ہیں لیکن میچ بہت زبردست ہوا ہے اس طرح کے میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے اگر آپ فائٹ کر کے نہیں ہارتے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ فائٹ نہیں کی گئے لیکن پاکستان نے فائٹ کی خیر امپائر کی بھی بات کر لیتے ہیں امپائر نے جس طرح سے امپائر سکال پر نٹ آؤٹ پتہ نہیں کون سا امپائر ہے پاکستان کی دفعہ ان کو نہ وائٹز نظر آتی ہیں ڈاؤٹ فل وکٹ تھی بابر آزم کی بھی وہ بھی آؤٹ دیا گیا اس طرح سے آپ دیکھ لیں پاکستان کی کئی وائٹز بھی نہیں دی اس امپائر نے وہ ایج ہو کر جا رہا ہے ٹانگ کو وائٹ بول دے دی امپائر اسی طریقے سے امپائر سکال پر نٹ آؤٹ اگر وہ ہو جاتا تو پاکستان جیت دینا تھا ٹھیک ہے پاکستان لاز پر کمبیکٹ لیا لیکن پاکستان نے پورے میچ میں وہی غلطیاں پھر سے دنائیں اگر ایسی پرکٹ ہی نہیں نظر آتی پاکستان کی طرف سے کوئی پلئر رسکی نہیں لیتا چار گنگیں ڈوٹ کرنے کے بعد پوائنٹس پر گین پر شارٹ مانے جاتے ہیں اور غلط شارٹ مار کے اوٹ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی بونڈریز چھوٹی ہیں پاکستان والی کنڈیشن ہیں تو آپ اپنی ہومگر راؤن میں کس طریقے سے کھیلیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہاں کب سے باہر ہو چکے ہیں اس سے زیادہ مزید بدنامی نہیں ہو سکتی تو آپ نیچرل کرکٹ کھیلیں آپ ریکوائرمنٹ کے مطابق کرکٹ کھیلیں جو موڈرن ڈے کرکٹ چل رہی ہے آپ اس کو فولو کریں یہ اپنی کرکٹ پتہ نہیں کونسی کھیلنے آئے ہوئے ہیں ہاری سروف ہیں پہلے اوٹرز میں مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہاری سروف کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ہم باہر بیٹھے میں بات کر رہے ہوتے ہیں پیس کے ساتھ ویرییشن کریں میں پہلے بھی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں لوگی ڈگیڑی کی بولنگ دیکھیں آپ مارکو یمسن کی بولنگ دیکھیں کوٹسی کی بولنگ دیکھیں تو وہ پیس کے ساتھ ویرییشن کر رہے تھے اور ان کی پیس ون تھرٹی ون تھرٹی فائف تک ہاری تھی بس اور ایوریش پیس ان کی ون ٹوئنٹی اور ون تھرٹی کے درمیان میں ایوریش پیس تھی لیکن لائن اور لیندھ کا خیال وہ رکھ رہے تھے ہاری سروف صرف پیس کے ساتھ اٹیک کرنا جانتے ہیں ان کو کوچھ بھی نہیں سمجھاتے کہ آپ نے اس طرح کیسے بولنگ کرنی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے خیر نواز میچ مینر صاحب کی کوئی پرفومنس ہی نہیں نہ ایشیا کپ میں کوئی پرفوم کیا نائس ورل کپ میں ایک وکڑ میری نیزل نائٹس کے گئے ہیں اس پر بعد میرا تو نہیں خیال کہ نواز میں کوئی وکڑ لیئے ہو یار ایسے تو نہیں چلتا میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ کو اچھے نائی سے اچھی سپن بولنگ کو سپورٹ کرنے والی وکڑس کا ہی نہیں مل سکتی تو یہاں پر آپ بولنگ نہیں کر سکتے تو آپ کہاں پر بولنگ کریں گے بہت ہی زبردس لاسپر میچ ہو گیا تھا لیکن 20 سے 25 سکورٹ زیادہ ہوتا تو پاکستان نے جیس جنا تھا شاہین نے جس طرح سے بولنگ کی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ دوزار بائیس کا فائنل یاد آگیا نصیب شاہ ایک اینڈ سے بولنگ کر رہے ہیں دوسرے اینڈ سے حارس روک بولنگ کر رہے ہیں پھر شاہین افریدی آگئے اور وہ جب عصیب جنئر کو کریم سپورے تو وہ ایسا مومنٹ لگ رہا تھا کہ جیسے لاسٹ لیئر مل ورن میں شاہین افریدی کو انجری ہو گئی تھی تو بھی دیکھ رہے تھے کہ بھائی آجا واپریس بولنگ کرنی ہے اگر اس وقت آؤٹ گئے دیتا تو شاید آج خوشی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوتا اتنا دکھنا ہوتا کہ پاکستان ابھی بھی کم بیک کر سکتا ہے ابھی بھی یہ کر سکتے کر سکتے ہیں چانسز ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسریلیا اپنے چار میں سے دو میچز ہر جائے گا چار میں سے دو ہرنے کے بعد پاکستان کے جو تین میچز ہیں وہ پاکستان اچھے مارجن سے جنگ لے گا اگر ایسا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس طرح پاس میں کافی پرفومنسز دیتا ہوا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم بلکل گری دیتی ہے تو ایک ڈم سے کھڑے ہوتے ہیں آج وہ میچ ہے اگر آج کا میچ جنگ جاتے تو پھر میں بھی آپ کو کہتا کہ پاکستان اب چانسز بڑھنے لگے ہیں پاکستان اپنے ریزر میں واپس آیا اور اب سے پاکستان کے جیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اب کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے مدے مقابل میں اسریلیا کی ٹیم ہے فیلڈنگ پر ابھی بھی پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے پچھلے میں ایسے فیلڈنگ بہتر تھی لیکن ابھی بھی پاکستان کو ضرورت ہے کہ فیلڈنگ پر کام کیا جائے فیلڈنگ کی بدولت ہی بچا لیا تھا یہ پچھلے چند سالوں میں اور پچھلے ورڈ کپ میں 2021 کے ورڈ کپ میں پاکستان کی فیلڈنگ بہتر نظر آئی تھی لیکن اس ایشیا کپ سے اب تک پاکستان کا مرال وہ ہی ڈاؤن نہیں چل رہا ہے سٹرائک روٹیٹ جب تک نہیں کریں گے آپ کا سکور اس طریقے سے نہیں بنے گا جو آپ ٹارگٹ زین میں راکے بیٹنگ کر رہے ہیں جو آپ نے سوچا ہوگا ہے جو آپ کے پلانز میں ہیں وہ پلانز ایکزیکیوٹ نہیں ہوں گے میں پہلے بھی اس چیز پر بات کر چکا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی ساری خامیوں کو اکٹھا کر دیں تو وہ سپینرز بچتے ہیں سپینرز وکٹ ہی نہیں لیتے آج شداب جیسے ایک موجزہ ہی ہو گیا پاکستان کے لیے کہ شداب نے بیٹنگ کر لی اور انجری کے وجہ سے اسامہ میر سے بولنگ کروا لی لیکن اب پھر وہی بات کرنی ہوگی کہ نواز 24 سکور کیا لیکن جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں یہ بنتا نہیں تھا آپ کو پتہ ہے اب آپ نے ہی رسپونسویلیٹی لے دی ہیں پیچھے کوئی بیٹس میں نہیں ہے پانچ اوبر پڑے ہوئے ہیں میں جتنا ڈیپ لے کر جاؤں گا گیم کو وہ بیتر ہوگا پاکستان کے لیے پھر غلط شارٹ کھیل کر آؤٹ ہوگئے تو انہی چیزوں کی وجہ سے تو پاکستان ہارتا ہے ہم جاتے ہیں فینیشر ہمارے پاس میکسویل جیسے ہوں ہمارے پاس فیڈیشر ہارڈک پانڈیا جیسے ہوں سمجھ سے بھائی رکھے پاکستان ہی ہوں کہ کب یہ خواب پورے ہوں گے خیر امپائر پر تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے آپ کو بھی غصہ آ رہا ہوگا پتہ نہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہی ایسے بھی صحب ہونے ہوتے ہیں میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یا تو ہمارا کوئی پلئر ایسی مومنٹ پر انجلد ہو جاتا ہے جو کہ اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی یا ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں یا بیٹنگ پرفومنس دے دے بولنگ رہ جاتی ہے اور لائچ پر میں نے بات کی تھی امپائرز کی آج پھر وہی ہوا امپائرز نے دگا کر دیا پاکستان کے لئے یہ تو قسمت کی بات ہے پاکستان کی قسمت ساتھ نہیں دے گی تھی انشاءاللہ آنے والے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لئے بہتری ہوگی اور جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری چاہتا ہے پاکستانی فینز غمگین ہوں گے یہ ازائیسی بات ہے آسان ہی ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے لئے اتنا ویٹ کریں چار سال تک ویٹ کیا جاتا ہے اور پھر ورلڈ کپ میں ٹیم آپ کی باہر ہو جائے تو ازائیسی بات ہے دکتہ ہوتا ہے خیر کرکٹ ہے آپ جیتنا ہے اگلے دن آپ نے ہار جانا ہے کسی دن آپ خوش ہوں گے کسی دن آپ اداس ہوں گے تو یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں وہ صحیح کسی نے کہا ہے نا کہ تم جیتو یا ہارو ہمزین ہی طور پر تیار ہے انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان کے لئے بہتر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کم بیک کرے کیونکہ یہ اس ٹیم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ انپریڈکٹیبلڈ ٹیم ہے میں نے بات تو کیا ہے کہ یہ اسٹریلیا نہیں ہارے گا بزائیر تو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا کہ اسٹریلیا کے چار میچیز ہیں وہ اٹریس تین تو جیتی جائے گا تو پاکستان کے پاس کو کوئی چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے کام ہیں اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی آپ نے دعا کرنی ہے اپنی ٹیم کے لئے تاکہ پاکستان کے لئے بہتر ہو باقی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولنا